جی تو اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوش صاحب کا دوست علی رضا رہا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پرائیٹ روپاہ جیسا کہ آپ کو بتا ہم آپ کو جمعہ والدین موسیقی گاڑیوں کے جمعہ بزاروں میں لے کر جاتے رہتے ہیں اور وہاں سے گاڑیوں کے ریٹس کے بار میں اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں تو آج ہم ادھر بہت موڈر پر آئے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ کافی زیادہ 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 میں گاڑیاں سیل پر چیز کے لیے آئی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے آپ سب بھائیوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے مارے چینل پر ٹین کے سبسکرائبر مکمل کر دی ہیں تو آج ہم آپ کوئی در دکھاتے ہیں آپ کون کونسی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں تو قرم بھائی ہمارے ساتھ مجود ہیں تو السلام علیکم قرم بھائی اللہ کا شکر لے گی سب سے پہلے جو اس جمعہ وزار کی سب سے جو انٹیک اور دولن گاڑی کہہ لیں وہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے گاڑی یہ ریڈ کلر ہے جو دولن کا لباس ہوتا ہے وہ بھی ریڈ ہوتا ہے اور یہ بھی ریڈ کلر ہے ٹھیک ہے سولہ مادل ویگنار ہے وی ایکس ایل ہے سیکنڈ آرنر ہے ارجنل پچاس ہزار چلی ہوئی ہے دونوں چابی ہیں اور یہ گاڑی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے ایسی سمجھے جیسے تئیس مادل ہے اس میں اور تئیس مادل میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے تئیس مادل چونتیس لاکھ باراندہ رپے کی نئی گاڑی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر ٹیکس ہے فائلر نان فائلر کا پھر اس کے اوپر اس کے علاوہ ریڈیسٹریشن فیس ہے مطلب لگ بگ کر کے چھتیس ساڑھے چھتیس لاکھ میں ویگنار پڑتی ہے اور اس کے انٹیریئر میں اور اس کی بارڈی میں اور انجن میں سسپینشن میں اور یہ سولہ مادل میں کوئی فرق نہیں ہے صرف ایک لائر ریم ایکسٹرا اٹھارہ مادل کے بعد آگے تھیاد ہوئے ہیں اس کے علاوہ گاڑی بلکل ایسے ہی تئیس مادل اور ایسے ہی سولہ مادل ہے لیکن یہ گاڑی بلکل نئی گاڑی ہے جتنی تعریف کر لیں اتنی کام ہے گاڑی کا آپ لک دیکھیں دو چار سکریچ ہے چھوٹے موٹے یہ رائٹ سائیڈ پہ اور لیفت سائیڈ پہ ایک پچھلا دور تھوڑا سا چار پانچ انچ اتنا پینٹ ہے پچھلا دور جو ہے نا لیفت سائیڈ پہ یہ ایک ری پینٹ ہے بائک والا لگا ہوا تھا انہوں نے بتایا جن سے لی ہے یہ والا ادھر سے اتنا پینٹ ہے بس ٹھیک ہے اور یہ ایک دو سکریچ ہے اور باقی یہ گاڑی بلکل سٹپنی بھی اس کی انٹاچ ہے اور سولہ مادل ہے اس کا آپ روم دیکھیں نا تو آپ کو پتا چلے باقی یہ بائس مادل ہے کہ سولہ مادل ہے ایسے اس کا روم ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے کوئی اس پہ جو ہے نا آفٹر مارکیٹ ہوتا ہے نا بندہ کوئی کلر کروا لیتا ہے اس کا دیکھیں سٹیڈنگ کا کلر دیکھیں یہ دسٹ ہینڈلز کا ادھر آئیں آپ یہ بیوزز کو دکھائیں یہ کلر ہے اس کے بعد یہ سٹیڈنگ کا کلر ہے اس کے بعد وہ گیرک ہے آگے ہیں ڈیش بورڈ دیکھیں روم کا اور اس کو سیٹ کور بہت اچھے لگے ہوئے ہیں چھات اس کا نہیں صاف ہوا فلور میٹنگ ہوئی ہے پیچھے ڈگی پہ بیک سپیلر لگا ہوئے ہیں اور زیرو میٹر ٹائر لگے ہوئے ہیں دونوں چابیاں بھی اویلیبل ہیں چلی کتنی ہی ہے یہ چلی ہوئی پچاس ڈار ارجنال مائلہ جیسا تھا چابی دیں گے دیدی ارجنال مائلہ جیسا تھا وہ بھی آپ کو میٹر پر دکھا دیتے ہیں میٹر ٹیمپرنگ کی آواز ہے پورا پاکستان سن رہا ہے اگر اس کا میٹر ٹیمپرنگ ہو ہم جناب جو آپ جرمانہ کہیں گے وہ دیں گے ادھر آئیں آپ میٹر کی ویڈیو دیکھیں اکثر لوگا دیا وہ ریورس کر دیتے ہیں میٹر کی ریورس ہوا یہ اس کا آپ انٹیریئر دیکھ لیں آپ کو نہیں پتا چل رہا خود آپ ذرا خود بتا دیں بلکل ایسی بار ٹھیک ہے اور اس کا یہ دیکھیں سٹارٹنگ ایسی ہے جیسے بلکل نہیں گاڑی ہے ایسی اس کا دیکھیں اور روم اس کا لائک ایسی ہے ڈیش بورٹ کوئی نیٹ اینڈ کلین ہے بلکل زیرو میٹر گاڑی اب اس کا میں آپ کو اگر بانٹ اوپن کروں گا آپ کہیں گے واقعی یاد یہ تو تئیس مادل ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اور یہ گاڑی بلکل ایسی ہی سمجھیں تئیس مادل ہے جس کے پاس جو گاڑی ہے وہ کہے گا میری اچھی ہے میں کہوں گا میری اچھی ہے لیکن آپ نے فیصلہ کرنا یہ سولہ مادل اس کنڈیشن میں گاڑی ہوتا ہے دیکھیں یہ کمپنی کے سٹیکر ہیں جو پہلے دن فرس ڈے لگتے ہیں وہ نشان ہے کوئی بھی ہم نے بعد میں کوئی ہوتا ہے چینجنگ بغیرہ نہیں ہے اس کی بیٹری چینج ہوئی ہوئی ہے خون ایکس کی زیرو میٹر بیٹری ڈالی ہوئی ہے اس کا بھی برنٹی کاٹ اندر پڑا ہوئی ہے گاڑی بلکل سمور ڈرائیور پچاس دار چلی ہوئی ہے اس کا کیا گیا ہوگا جو ہلکی بلکی کھامی آرہی وہ آپ نے پہلے ہی بتا دی ہیں آپ میں نے بتا دی ہیں سکریچیز ہیں ایک دو یہ رائٹ سائیڈ فینڈر پہ آ رہے ہیں لیپٹ سائیڈ کا بیک ڈور اتنا سا پینٹ ہے اس کے علاوہ کوئی پینٹ نہیں ہے باقی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے آپ نے انجن کے کنڈیشن دیکھ لیا ڈگی کی بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ایسے جیسے چلی ہی نہیں ہے سولہ مادل میں ایسی گاڑی نہیں ہے اس کی لائٹیں دیکھیں آپ تئیس مادل شہ روم سے لائیں اس کی بھی یہی کلر ہوگا بلکل کوئی نہیں ڈلی صاف نہیں ہوئی یہ دیکھنے ادھر آگے ادھر سے پتہ چل جاتا ہے اگر اوپن او لائٹیں ڈیلرز ہم بھی صاف کرواتے ہیں صاف کروائیں تو اس کا پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اوپن ہی نہیں ہوئی بلکل ایسے ہے جیسے ابھی کمپنی فیٹیڈ گریل دیکھ لیں ہوں اس کی نمبر پلیٹیں دیکھ لیں شائن میں گاڑی آپ نے لک میں دیکھ لیکن نہ رہا ہے ہوں آہااں سیکنڈ ڈ ڈ ڈالر ہاں تھیک ہے سولہ مادل ہے اور آپ ڈگی بھی اوپن کر کے میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کی لیڈر سیٹس ہے نا اتنی اچھی لگی ہیں کوب چورت آپ دیکھیں آپ کو اس کا لیکسپیس دیکھیں اگرام دیکھیں چھت دکھائیں آپ کی کھو пойд ہے اسگی اس کی دگی کیا بات ہے اب آپ خود دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ اتنی صاف ہے یہ دیکھیں اور انڈا چیز ہمیں یہ دیکھیں اب آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں اور ادھر سے بیوز دکھائیں کیمرے سے آپ کو بتا چلیں کہ گاڑی کیسی ہے تو پرائیز بھی درہ میں بتا دیں پرائیز اس کی ڈمانڈ بیس لاکھ ہے اور کوئی دس بیس دار پر کمی ہو جائے گی کمی بیشی ہو جائے گی جس نے تئیس مادل لینی ہے وہ بھی یہی چیز ہے اور سولہ مادل میں بھی بس مادل کی ڈیفرنٹ ہوگا باقی ویگنار میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے صرف ایک لائے ریم ایکسٹر ہے اور جو اٹھارہ کے بعد ہیں باقی سیم ہے بارڈی سیم ہے سسپینشن انجن سارا کوئی سیم ہے تو کم خرچ بالا نشین ہے اس کی ایوریج بھی بیس ہوتی ہے ایسی بھی اچھا چلتا ہے پاکستانی گاڑی میں اچھی گاڑی ہے ویگنار یہ انتالیس کی فائنل دینی ہے یہ اکیس مادل ہے ایسپائر کے لائے ریم لگے بھی آپ انتالیس ہی ڈیمانڈ کر رہے تھے ساڑھے انتالیس ساڑھے انتالیس آپ انتالیس کرتی ہیں انتالیس کی دینی تب بھی بتایا تھا کہ انتالیس کی دینی کم نہیں ایک سو رپیا بھی دینی ٹھیک ہے تو کونی درہ ہمارے ویگن کو تھوڑا تھی لچک دکھائیں نہیں لچک کیا دکھائیں اب اس میں کوئی سی تھوڑا بہت ہمیں بچتا ہے ٹھیک ہے اور ہونڈا سی ٹی وان پوائنٹ ٹری مینول ہے گاڑی بلکل نئی ٹین ہے بمپر ٹو بمپر ہے آپ نے پیشلے جمعہ بھی دیکھیں ابھی بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ گاڑی وہ ہی ہے باقی وہ دو گولڈن سی ٹی تھی اور جی اللہ ہی وہ سیل ہوگی ہاں یہ اب بیگنار لے کے ہوں سولہ مادل ہے لیکن امیجن کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ خود ویوز کو بتا دیں کہ آپ کی بات پر بھی یقین کریں کہ اس کی کنڈیشن کیسے ہے ٹین ہی گاڑیاں لے کے آتا ہوں بندے ڈرائیور ہی نہیں ملتا چلانے کے لیے ایک سویفٹ گھر پہ کھڑی ہے وہ چھوڑا ہے یہ گلٹس ہے دوہزار دس مادل ہے جیلم کا نمبر ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ پیس ٹچ ہے اس کا ایک یہ لیفٹ فینڈر یہ ری پینٹ ہے اور اتنا یہ اتنا یہ دیکھیں یہ اتنا بانت پینٹ ہے بس اس کے علاوہ ٹوٹل ہو جنا یہ سکرین پر ایک ریک ہے یہ پتھر لگا ہوا ہے یہ بھی دکھا د یہ جو میری گاڑی میں فارٹ ہوتا ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں جو کوبی ہوتی ہے وہ بھی بتاتا ہوں یہ ریک ہے پتھر لگا ہوا ہے ٹائر کے نیچے اور یہ بانت اتنا پینٹ ہے اور یہ لیفٹ فینڈر باقی ٹوٹل اوڈجنل ہے ٹھیک ہے یہ بھی گاڑی جس بندے سے لیے ہے اسی کے نام ہے بائیومیٹر کازر ہے ٹھیک ہے اور بلکل نیٹ انڈ کلین ہے دس مادل ہے لیکن بہت کام ایسی گاڑیاں ہوں گی آپ اس کی انجن روم دیکھ رہے ہیں اب آپ کو اس کی نیچے بھی لک دکھا دیتے ہیں بانت نیچے کر کے کیسی لک ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے دس مادل کلٹس ہے اور اس کا روم بھی ایسی ہے جیسے بائیس تیس مادل گاڑی کا ہے ٹھیک ہے میں کافی کیر کے تھا گاڑی پر رکھا گیا ہوا ٹھیک ہے میں لے گی کیر والی گاہ بندوں سے ان سے لے کے آتا ہوں جو شوق رکھتے ہیں ہم پیچھے پیسے بھار کے آتے ہیں آگے کسٹمر سے بھی پیسے ڈمانڈ کرتے ہیں وہ ہی بندہ لیتا ہے جو ان چیزوں کی قدر قیمت جان ہر بندہ نہیں لے سکتا یہ گاڑیاں میرے والی ٹھیک ہے کیونکہ میں پیچھے سے لے کے آتا ہوں مہنگی اور یہ اچھی چیز مہنگی ملتی ہے آپ کو پتا ہے بزار میں کوئی بھی چیز لینی ہے نا اچھی چیز کا ریٹ ہی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا ڈیچ بورٹ دیکھ لیں روم دیکھ لیں کوئی ایک سکریچ نہیں ہے کہیں سے رنگ فیل نہیں ہے روم بھی بلکل برینڈ نیو ہے گاڑی انجن سسپینشن کی برینڈ نیو ہے اور اس کا بات ایسی بڑا زمد ایسی چالو ہے ایسی چالو ہے ایسی چالو ہے اچھی کنڈیشن میں ہے نئے تو نہیں ہے لیکن اچھی کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے کلٹس ہے اور اس کے بعد اس کو جو ایرجنل اس کی ٹیپ آتی ہے وہ ہی ہے اور یہ کلٹس ہے جیلم نمبر ہے وائٹ کلر ہے دس موڈل ہے تو اپنا نمبر بگر آپ دالیں تاک پائی لینا جاتا ہے اس کی ڈمانڈ ہے ساڑھے بارہ سیٹی کی ہے ساڑھے انتالیس انتالیس کی دیں گے یہ بارہ کی دیں گے اور وہ جو ہے ویگنار ہے بھی ایکس ایل سولہ موڈل وہ انیس ستر کی دوں گا یہ تینوں گاڑیاں ہیں میرے پاس اور جو اگزیکٹ کنڈیشن ہے وہ میں نے بتا دیا اور نمبر بھی اس کا ٹونٹی فور نمبر ہے ٹونٹی فور آور آپ چلائیں اس کا نمبر بھی ٹونٹی فور ہے اور ٹونٹی فور گھنٹے آپ جائیں جدھر مردی یہ گاڑی کوئی پریشانی نہیں کرے گی انشاءاللہ ایسی گاڑی ہے اور نمبر بھی ٹو ڈیجٹ ہے یہ اگر لگوانا ہو ابھی تو آپ کو پتا ہے ہر چیز کی قیمت ہے کوئی بندہ بولی دے کے لینا چاہے سات نمبر کی دیکھے کتنی بولی چلی گئے یہ آپ کہے ٹونٹی فور میں نے لینا ہے تو اس کی بھی بولی پتا نہیں کہاں چلی جائے گی لیکن میں لے کے آئے ہوں میں جس ریٹ پہ لے کے ہوں میں نے اپنا چالیس پچاس پرافٹ لینا ہوتے اسی پہ دے رہا ہوں نمبر بھی بڑا اچھا گاڑی بھی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے نمبر میرا ہے 03456566406 034566406 شکریہ 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 شکریہ